اسی گز لمبی پچاس گز چوڑی تین منزلہ کشتی تھی سو سال لگے پن میں کنفانے نو آیا مسلسل بارش دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا چالیس گز اچھے پہاڑ بھی اس میں نہیں تھا اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے نو اب کشتی تیار کریں کمال یہ تھا کہ حضرت نو علیہ السلام اس ملک میں تھے کہ جہاں لینڈ لوگ کنٹری تھی کوئی سمندری نہیں تھا اور آپ کشتی بنا رہے ہیں اب لوگ روز گزرتے آپ کا مزاق اڑاتے کہ پہلے تو تم کہتے تھے اللہ کے نبی ہو پہلے کہتے تھے کہ اللہ وحدہ اللہ شریف کی طرف بلانا ہے اب تو ماذ اللہ تم کارپینٹر بن گے ہو کشتی بنانے لگتے ہو مزاق اور کشتی کا کرو گے کیا جب ہمارے ملک میں پانی ہی نہیں ہے مگر آپ کو رب کی طرف سے حکم تھا اچھا پہلے تو آپ نے اس کو بنانے کے لیے ساغوان کے درخت گائے اور وہ سو سال لگے ان درختوں کو اتنا بڑا ہونے میں کہ جتری لکڑی کی ضرورت تھی ہنڈرڈ یئرز تک تو پہلے آپ نے درخت ہو گیا پھر اس کے بعد اسی گز لمبی اور پچاس گز چوڑی آپ نے کشتی بنائی اچھا کشتی بھی ایک درجہ نہیں تھا یعنی ایک فلور گلی تھی وہ تین منزلہ کشتی تھی آپ نے اس کے تین درجے بنایا کیونکہ نچلے طبقے میں پرندے اور حشرات الارد کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں دربیانی طبقے میں یعنی فرسٹ فلور پر چوپائے اور پھر اوپر سیکنڈ فلور پر مومنین اور خود حضرت نوری صاحب میں اپنے لیے اور مومنین کے لیے جگہ بننے یعنی تین فلور کی یہ کشتی تیار کی گئی سو سال لگے یہ تاریخی کشتی کو بننے میں کشتی کو بننے میں اس تنور سے جب پانی نکل لینا تو آپ سمجھ جانا کیا طوفان آنے والا ہے اور یہ قرآن میں موجود ہے قرآن کہتا ہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلہ تو ہم نے فروایا کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے چالیس دن تک مسلسل بارش دن اور رات نون سٹاپ موسلہ دھار یعنی لفظ موسلہ دھار بھی چھوڑا ہے یعنی بارش بھی کتنی ہوئی کہ فرمایا کہ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور زمین کے اندر سے بھی پانی کے چشمیں کھوٹے اور اللہ اکبر اتنا پانی آیا کہ چالیس گز اونچے پہاڑ بھی اس میں ڈوب گئے یعنی دوسرے لفظوں میں دنیا میں کچھ بھی نہیں بچا تھا پوری دنیا میں پانی تھا اور بڑے بڑے پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے اب ایک کشتی تھی جس میں اسی مومنین تھے اور جانوروں کا پرندوں کا چرند کا درندوں کا حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا ٹھیک ہے یہ اللہ کی شان تھی اب آئیے جب طوفان آ گیا اور آپ نے سب لوگوں کو سوار کیا تو اب آپ کی ایک بیوی تھی واعلا جو کافرہ تھی اور آپ کا ایک لڑکا تھا جس کا نام کنعان تھا یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور یہ دونوں طوفان میں غرق ہو گئے خان آ گیا ساری دنیا غرق ہو گئی پانی اور موجے کیسی تھی قرآن بتاتا ہے واہیا تجریبی حفی موجن کل جبان اور وہ انہیں لیے جا رہی تھی ایسی موجوں میں جیسے پہاڑ پہاڑ کیسی موجے تھی اور ایک کشتی دنیا میں ہے جس میں اسی ایمان والے ہیں اور وہ تھپیڑوں کے ساتھ وہ کشتی چلتی جا رہی ہے حضرت نیو علیہ السلام کی وہ کشتی چلتی رہی آپ کو پتائے کتنے دن چھے مہینے تک یہ کشتی اسی طرح پانی میں چلتی رہی اور سنو اس وقت جو خانہ کعبہ کی زمین تھی نا یہ کشتی وہاں بھی پہنچی کعبہ مشر رفاق کا ساتھ بار اس نے چکر بھی لگا اب اس کے بعد یہ کشتی ایک پہاڑ پر رکھی اور یہ پہاڑ بھی جودی پہاڑ ہے اس پر بھی علماء نے بڑی پیاری بات بکھی ہے کہ اللہ پاک نے حضرتِ ہر پہاڑ پر ایک وحی فرمائی حضرتِ نوح علیہ السلام کی کشتی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو پہاڑوں نے تکبر کیا مگر جودی پہاڑ نے آجزی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو یہ شرف دیا کہ حضرتِ نوح کی کشتی جا کر وہاں رو گی اب اللہ پاک کی طرف سے حبم دیا گیا زمین کو کہ اے زمین جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت میں نکلا ہے وہ سارا پانی تو پی لے اور اے آسمان تو اپنی پارش بند کر دے اب پانی گھٹنا شروع ہوا توفان ختم ہو گیا اللہ کریم نے حضرتِ نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح اب کشتی سے اتر آئیے اب آپ اس پہاڑ پر باہر اترے اور آپ کی طرف فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی اور برکتیں آپ پر بھی ہیں اور ان لوگوں پر بھی ہیں جو کشتی میں آپ کے ساتھ ہیں